اسلام علیکم میں ہوں جویری احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں پاور پلس نیوز کے بیروچی فتیق رحمان سے انویسٹیگیشن پولیس لاہور کمشدہ بچے تلاش کے بعد ورسہ کے حوالے ڈی آج انویسٹیگیشن کے ہدایت پر کمیونٹی پولسیوں کو فروغ چار سالہ زینب پانچ سالہ ماہم کو تلاش کر کے ورسہ کے سپورٹ کر دیا انچارج انویسٹیگیشن شفیق آباد نے ہمراہی ٹیم زینب کو تلاش کیا انچارج انویسٹیگیشن لیاخت آباد نے ہمراہی ٹیم ماہم کو تلاش کیا دونوں بچے راستہ بھٹک جانے کے وجہ سے گھوم ہو گئے تھے بچوں کے ورسہ نے تھانا جات اغواہ کے مقدمات درج کروائے تھے شہرین کو شکایات پر فوری مقدمات کا اندراج پولیس کی اولین ترجیح ہے شہرین سے درخواست ہے کہ وہ مکمل چانبیت کے بعد قانونی کارروائے کریں دیاج انویسٹیگیشن کی طرف سے پولیس ٹیمز کو شاپ آش سرگودہ میں ایل پی جی گیت اسوسییشن ڈیلرز کے لیے سیفٹی آگاہی سیمینار کا انکار جس میں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر مظر علی شاہ نے ڈیلرز کو ری فیلنگ کے درانے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی طریقوں سے آگاہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تعلیمی داروں پلازوں حسبتالوں زیادہ رشوالے بازاروں میں کسی بھی قسم کے ایل پی جی کی ری فیلنگ کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا دکان در ایسے مقامات پر دکانیں قائم کریں جہاں پر رش کم ہو انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ایڈی سی فنانس شیب نسوانہ نے کہا کہ اس وقت سرگودہ ڈیوین کے لیے ایل پی جی کا کاروبار کرنے والوں کے لیے ایسے پیس تیار کیے جا رہے ہیں مداخلت بند ہونی چاہیے متعلقہ دار ایل پی جی اسوسیشن کے میمبران کے خلاف اگر کوئی شکاہت ہو تو تحقیقات مکمل کرنے کے بعد کاروائے کریں اکثر دیکھا کہ پولیس اہلکار اپنی دہاڑیاں لگانے کے لیے ہمارے میمبران کو بیجا حراسہ کرتے ہیں اس موقع پر ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر مدھر علی شاہ نے ایل پی جی میمبران سے کہا کہ وہ اپنی اور دوسروں کے جانمال کے تحفظ کے لیے ایسے پیس پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی بڑے حاصل سے بچا جا سکے آخر میں مرکدی چیرمن ارفان کوکر اور ایل پی جی اسوسیشن سرگودہ کے اخد دوران کا باقاعدہ اعلان کیا جس کے مطابق صدر ملک ارشد دیسٹرک ایمرجنسی آفیسر مدھر علی شاہ جنرل سیکیٹی حسنات محمود وائس پریسڈنٹ ایدریس کجر سیکیٹی فرانس میاں شکیل تاہے مرکدی چیرمن اول پاکستان ایل جی گیس ارفان کوکر وائس پریسڈنٹ مرزا ایمران سیکیٹی صدر سرگودہ ملک ارشد انفرمیشن رانہ دیم راجبود کو مقرر کیا گیا خبرش شامل کرتے ہیں پاور پلس نیوز کے بیرو چیف عطیق رحمان کی ریپورٹ کی مطابق سیکیٹی میک میں پرامری اینڈ سیکنڈی ہیلتھ کیئر ایمران سیکندر بلوچ کی ہدایت اور پاکستان ٹیلی وین کے تمام افسران اور عملے کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگا دی گئی پاکستان ٹیلی وین کارپوریشن کی تمام عملے کو کرونا وائرس سے بچاؤ کیلئے خصوصی ویکسینیشن کیم کا قیام تمام سرکار کے نیجی دفعات میں افراد کو کرونا وائرس سے محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی ویکسین لگایا جاری ہے سیکیٹی صحت ایمران سیکندر بلوچ کا اظہار خیال صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویشن کے این مطابق صبح بھر میں ہر طبقے کو بلا انتیاز موسور محفوظ ویکسینیشن کی سہولیات فراہم کی جاری ہے ریچ ایوری ڈور ویکسینیشن مہم کے فیز 3 کے تحت پنجاب کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو جلد ویکسینیٹ کرنے کی پوری کوشش کرے ہیں پنجاب میں ریچ ایوری ڈور ویکسینیشن مہم کا فیز 3 کامیابی سے جاری ریڈ ویکسینیشن مہم 3 میں گیر کھر جا کر ویکسین فراہم کی جاری ہے ویکسینیشن احتیاط ادابیر کے ذریعے ہی ہم کرونا وائرس کی تمام ویزر ویریرز کو شکست دے سکتے ہیں پنجاب کی زیادہ زیادہ آبادی کو ویکسینیٹ کر کے کرونا وائرس کا مقابلہ کریں گے پاور پلس نیوز کی بیروچی فتیق رحمان کی ریپورٹ کی مطابق لاہور پولیس کی بچھنوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار شفیق آباد پولیس نے جدی ٹکنولوجی کی مدد سے ذہنی معذور لڑکے کو وارثان سے ملوا دیا غلام فرید کا ذہنی توازن درست نہ ہے صبح 7 بجے گھر سے نکلا اور لا پتہ ہو گیا شفیق آباد پولیس کو سولہ سالہ غلام فرید سڑک پر روتا ہوا لاوارس میرا جس کو تھانہ لائے گیا غلام فرید گھر کا ایڈرس بھی نہ بتا سکا برسہ کے تلاش کے لیے مساجد نیرانات سوشل میڈیا سمیت تمام وسائل بروے کار لائے گئے ملخت جگر کی باحفاظت ملنے پر واردہ نے پولیس کا شکریہ ادا کیا دعائے دیں ایس پی سٹی حفیظ رحمان بکٹی کے کمیونٹی پولسنگ کو فروغ دینے پر شفیق آباد پولیس کی ٹیم کو شابہ چرائن کی کنٹرول کے ساتھ کمیونٹی پولسنگ کو فروغ دیا جا رہا منڈی بہا دین میں ڈسٹرک پولیس آفیس انویس سید کے انگران چوہ کی رسول علاقہ تھانہ صدر میں کھلی کے چہری فرنٹ ایس چوہ کی رسول افتتاق کر دیا کھلی کے چہری میں شہریوں کے مثال سنگ ان کے حل کے احکامات جاری کیے منڈی بہا دین میں ڈسٹرک پولیس آفیس انویس سید کے انگران چوہ کی رسول میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا کھلی کے چہری میں گردنوہ کے علاقہ کے مثال پیش کیا جن پر متعلقات سران کا احکامات جاری کیے ڈی پیو انویس سید کے انگران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کے چہری کے انعقاد کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے مامین فاصلوں کو ختم کرنا واموناس کی مسال کو سننا مناسب حل بروقت کاروائی اور جلدہ جلد انصاف کے تقاسوں کو پورا کرنا ہے تاکہ واموناس کے انصاف ان کی دہلیس پہ پہنچایا جا سکے ڈی پیو کا کہنا کہ زلہ بھر سے جرائم پیشہ ناصر کا خاتنا پولیس کے اولین ترجیحات میں شامل ہے بعد ذہن ڈی پیو انورسیت کنگران نے چوہ کی رسول میں قائم کیے گئے فرینڈ ڈیسک ایکٹر تاکیا ان کا کہنا تھا کہ تھانوں کے بعد پولیس چوکیوں کو آنلائن سسٹم سے منصلح کیا جا رہا ہے اور یہاں جدید کمپیوٹرائی سہولیات عوام کو میاثر ہوں گی دادو سے سید صفیر حسین اکوی کی ریپورٹ کے مطابق دادو میں تہرے قتل کا معاملہ عدالت نے کیس میں نامزد ملزمان سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو کی زمانت کی دائر درخواست کا فیصلہ سنا دیا عمر باب چانڈیو اور سردار چانڈیو وقلہ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ایم پی برہان چانڈیو کی زمانت رد جبکہ ایم پی سردار چانڈیو کی زمانت منظور کر لی جس موقع پر برہان عدالت تھی غیر حاضر رہے موڈرل ٹرائل کرمینل کوٹ نے گدشتہ سماد پر درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا کیس میں فیصلے کے متعلق عدالت میں حفاظتی انتظامات سخت کی گئے پولیس کے پانچ سو سے زائد اہلکار رفسران تائنات رہے جبکہ رینجز اہلکاروں کو بھی مقرر کر دیا سماد کے بعد عدالت کے باہروں میرے باب چانڈیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے سنگ کی زمزلوم عوام کی جیت ہے برہان چانڈیو کی زمانت رد ہوئی سردار چانڈیو کی زمانت منظور ہوئی جس کو ہم ہائی کورٹ میں چالنج کریں گے ہم عدالتوں سے پر امید کی آگے بھی انصاف ہوگا دوسری جانب عدالت نے کیس 16 فروری تک ملتوی کر دیا ریپورٹ کریں ہیں سردار نظیر خان بیورو چیف پاور پلس نیوز ڈیپٹی کمیشنہ راجنپور حدنان محمود عوان کا دورہ رجان ڈیپٹی کمیشنہ راجنپور نے اپنی دورے کے ادران تحصیل ہیڈکارٹرش یا خلیفہ حسطان رجان پہنچنے پر ایمیس رجان ڈاکٹر اکرام علا خان لغاری نے ڈی سی راجنپور کا خیر مقتم کیا ڈی سی دگا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے آپریشن تھیٹرڈ آئلائیسی سینٹر لیب ایکسے روم میڈیسن سٹاک روم کا جائزہ لیا اس کے بعد دہی مرکز سینٹر رجان پہنچے جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر راجنپور نے دہی مرکز رجان کا افتتاہ کیا اور قائم مقام اسسسٹن کمیشنر رجان آصف اکوال اور تحسیل دار ملک غلام مصطفیٰ کرنے بریفنگ دی ملک نظیر گل پٹواری بھی موجود تھے ڈی ڈی سی راجنپور نے ریزیڈنسی اور ریونیوں کے زیر تعمیر دفاتر کے کام زیر تعمیر اسٹیڈیم کے ناقص دروازوں اور کھڑیوں کے متعلق برہمی کا اظہار کیا اس موقع پر انہیں وارٹر سپلائر کی سکیم کے متعلق بریفنگ دی چیف آفیسر رجان کمروز زمان نے وارٹر سپلائر سکیم ہینڈ اوور کرنے کے بعد مسال اور مسال کے حل کی تجاویز دیوں وارٹر سپلائر میں مشکلات حل کرنے کی تجاویز سے آگاہ کیا اس کے موقع پر اسسٹن کمیشنر راجنپور آصف اکوال ایکسین بیلڈنگ شاہد ریاض ایکسین پبلک ہیلت آمیر ریاض چیف آفیسر رجان ڈیپٹی کمیشنر راجنپور ادنار محمود اوان کے ہمراہ تھے ڈیپٹی کمیشنر راجنپور رجان سے دورہ کی آراز مقاصد بیان کے ڈیپٹی کمیشنر راجنپور سے رجان میں اسسٹن کمیشنر کی مستقل تائناتی کے مطلق سوال کے جواب میں ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ رجان میں اسسٹن کمیشنر کی جل تائناتی کی جائے گی اس موقع پر سیکیورٹی بھی ڈی سی راجنپور کے ہمراہ تھے خبر شرامل کرتے ہیں جلالپور پیروالہ سے ریپورٹر امتیاز سمرو سے ملک بھر کی طرح جلالپور پیروالہ میں بھی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے نجی سکور میں تقریب مناخت کی گئی تقریب بھارتی جاریت کے خلاف تقاریریں کی گئیں اور بچوں نے ملی نغمے بھی پیش کیے ملک بھر کی طرح جلالپور پیروالہ میں بھی کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کا سلسلہ جاری آج نجی تعلیمی دارے میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ایک تقریب مناخت تقریب میں بچوں نے ملی نغمے اور تقریریں پیش کی اس موقع پر سکول اسزار بچوں نے کہا کہ ہر قوم ہر خطے کی طرح آزادی کشمیر عوام کا بھی حق ہے اور نبارہ سے آزادی ملنی ہی چاہیے مقررین نے کہا ہم کشمیر میں کئی سالوں تجاری بھارتی جاریت کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور عالمی براد اسے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق آزادی دیا جائے اس موقع پر سکول کی بچوں نے کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے ایک کتبے بھی اٹھائے ہوئے تھے شجاباد سے ادھر تاج کو ریشی کی ریپورٹ کی مطابق شجاباد متحدہ مرکدی انجمن تاجران کے صدر خواجہ حاشم صدیقی کے فرزان کاری خواجہ حشام کو شادی کے حسین بندھنے منسلک ہونے پر پیل کمپنی کے مینجر عجاز شاہ مبین بلو صدر متحدہ مرکدی انجمن تاجران خواجہ حاشم صدیقی کی شاپ پر تشریف لائے اور خواجہ کاری حشام کو شادی کی مبارک پات پیش کی پھولوں کا گلدہ ستار گفت دیئے اس موقع پر شمیر متحدہ مرکدی انجمن تاجران نلحاج عظمت علی خان بلو صدر خواجہ حاشم صدیقی بھی موجود تھے ایسے چوب مہراب پر قربان کروڑ مہراب پر پولیس نے ڈی ایس پی حفیظ بلوچ کو اپنے شاندار پولیس کریئر سے ریٹائر ہونے پر ایک شاندار ویدائے تقریب کا انعقاد کیا تقریب کا انعقاد مہراب پر تھانے میں ہی کیا جس میں ایسے چوب کربان کروڑ سب انسپیکٹر قاضی سلیم ایتائے اجاز بردی اور تمام سٹاف نے ڈی ایس پی حفیظ شیخ کو سندھی ٹوپی اجرک پھولوں کے ہار پہنائے تقریب میں صحافہ برادی کو خصوصی طور پر مدعو کیا صحافہ برادی کے جانب سے غلام سرور مغل نے ڈی ایس پی کو جرک کا توفہ پیش کیا اس موقع پر ڈی ایس کا کہنا تھا کہ اپنی تمام تر سروسز میں کبھی سیاسی طور پر پوسٹنگ نہیں کروائے ورنہ موجودہ دور میں تقریبا ہر کسی پر کسی نہ کسی بندے کا ہونا لیبہ لگا ہوتا ہے میں اللہ کا بندہ بند کر رہا اپنی صبح قدوشی پر مہراب اور صحافہ برادی کا مشکور ہوں جب مجھے محبت اور چاہا سلویدہ کہنے آئے اس موقع پر ایس ایس پی ایس ایس قربان کا لوڑ نے ڈی ایس پی حفیظ مروچ کی شاندار خدمات کو سراثیوں نے خراج تحسین پیش کیا تقریب کے شرکار صحافیوں کو زہرانہ دیا نحمد علی ملک بیرو چیف پاور پلس نیوز نشہر و فروز میں قومی شہرہ پر تیز رفتار حسین رات پر جام پھک رہت ازاز چانڈی اور زخمی علاج ضروری کاروائی اور زخمی تبینداد کے لیے سیورہ سبتار نشہر و فروز منتقل فاروق احمد ملک ریسٹرک ریپورٹ ہپاور پلس نیوز ایس ٹی نوشہر و فروز نشہر و فروز تعلقہ مہراب اور شہر کے معتدلہ کمی جمع ہونے والے گھٹر لائن کے گندے پانی سے تنگا کر شہریوں نے مینڈ روڈ لوڈی چوک سائل آباد اڑھیر جس سے موقع بوائی امراض جنب لے رہے ہیں اور انتظامیہ بے حیثی کے عالم میں غائب ہے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ مہراب اور ٹاؤن کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے لیکن مہراب اور ٹاؤن میں اب تک کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا مہراب اور ٹاؤن انتظامی اور پبلک ہیلت کروڑوں روپے کا بجٹ کھا جاتے ہیں مظاہرین نے چیف جسٹس آف پاکستان اور عالی حکام سے نوٹس لینے اور ذمہ داروں کے قیلات سخت کاروائے کا مطالبہ کیا مظاہرین کی قیادت محمد شہزاب مغل ملک محمد یامین سوشل ورکر اختر علی ملن محمد حنیف مغل محمد علی اور دیگر کر رہے تھے محمد علی ملک بیورو چیف پاور پلس نیوز وائس چیرمن پنجاب بار کونسل سید جعفر تیار بخاری ایڈوکیٹ کی شجابات برامت شجابات بار کی جانب سے وائس چیرمن پنجاب بار کے احساس میں تقریب کہنا کا تقریب ممبر پاکستان بار کونسل مرزا عزیز اکبر ایڈوکیٹ رانہ تفیل احمد دون اور سجاد حسین ممبر پنجاب بار کونسل صدر شجابات بار جامدنی جنرل سیکیٹی کاشف مرتدار شجابات بار کی تمام وقیلہ شریک ہوئے مدید جانتے ہیں نماندہ دہتاج قرآن کی اس ریپورٹ میں وائس چیرمن پنجاب بار کونسل سید جعفر تیار بخاری ایڈوکیٹ کی شجابات بار شجابات بار کی جانب سے سید جعفر تیار بخاری ایڈوکیٹ کا وحلیانہ استقبال کیا گیا اور ان کے احزاز میں تقریب کا احتمام بھی کیا گیا تقریب میں ممبر پاکستان بار مرزا عزیز اکبر بے گئر ایڈوکیٹ سجاد حسین ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل رانہ تفیل احمد نون ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل صدر شویباد بار جام محمد مدنی ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری شویباد بار ملک کاشی مرتضی ایڈوکیٹ آصف شیزا جنرل سیکرٹری جلال پور پیر والا بار راشد استخار خان ایڈوکیٹ راو آمیر لکمان ایڈوکیٹ عمران خاکی ایڈوکیٹ ملک کاسیم ایڈوکیٹ فرانس سیکرٹری شویباد بار شیخ جیبران ایڈوکیٹ اور شویباد بار کے تمام مقلعہ شریک ہوئے جنرل سیکرٹری شویباد بار ملک کاشی مرتضی نے سٹیج سیکرٹری کے فرائز بھی سر اجام دی تقریب سے صدر شویباد بار جام محمد مدنی رانہ تفیر مدنون ممبر پنجاب بار کونسل اور ممبر پاکستان بار مرزا عزیز اکپر اور وائس چیئرمن پنجاب بار کونسل سید جعفید تیار بخاری ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا تقریب کے آخر میں جنرل سیکرٹری شویباد بار ملک حافظ کاشی مرتضی نے وائس چیئرمن پنجاب بار کونسل سید جعفید تیار بخاری ممبر پاکستان بار مرزا عزیز اکپر ممبر پنجاب بار کونسل رانہ تفیر مدنون اور سجاد سینٹ ٹانگرا اور دیگر مہمان گرامی اور شویباد بار کے تمام مکلہ کا شکریہ ادا کیا خبر شامل کرتے ہیں پاور پلس نیوز کی بیرو چیف مدستر حسین کی ریپورٹ کی مطابق وزیر بلدیاز اطلاعات سندھ سید ناصر افتین شاہ کی زیر اسدارت کراچی میں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے اجلاس اجلاس میں وزیر تعلیم اور محنت سندھ سید غنی وزیرالہ سندھ کے معاونے خصوصی اور جنرل سیکیٹی پیپلز پارٹی سندھ وقار مہدی پیپلز پارٹی کراچی دوین کے جنرل سیکیٹی سابق سبائے وزیر جعوید ناغوری پیپلز پارٹی کراچی کے تمام ڈرسٹک کے صدور سیکیٹی بلدیات نجم الدین شاہ ایڈمنیسٹریٹر کراچی تمام ایم ڈی سیز کی ایڈمنیسٹریٹرز میونسپل کمیشنر کے ایم سی وارٹر بورٹ سمیت دیگر محکموں کے آلاف سران بھی موجود ہیں ملتان سے اکبر علی کے ریپورٹ کی مطابق یونین کانسلٹ ہتر چاہ باننوالا نزد اولڈ وارٹر پلانٹ کے ساتھ پاور پلس نیوز کی نشان دھی پر ایسٹیو واسا شویب صاحب اور فیاض صاحب گارڈن ڈاؤن واسا نے فوری کھلا گٹھا ریپیئر کروا دیا واضر ہے کہ ارسہ دراز سے کھلا گٹھا سیورج لائن بلوک ہونے کے ساتھ ساتھ رات کے وقت گزنے والوں کے لیے حادثے کا سبب بھی بن رہا تھا اس کے بعد دروز ہفتہ سیورج لائن کی گرینڈ صفائی کی جائے گی جو کہ چند دروز سے لائن بلوک ہونے کی وجہ سے گلیوں میں پانی بھر گیا جس سے محلے داروں کا گزنہ محال ہو گیا جبکہ باننوالا انتظام یہ ہے اس سے بھی خبر دکھائے دیتی ہے واضر ہے کچھ حرصہ قبل سیورج لائن ڈالنے کے بعد صفائی ہونے سے پہلے گلی مکین نے لائن میں گھروں کا پانی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے سیورج لائن بلوک ہو گئی جس پر گلی مکین نے پاور پلس نیوز اور رواسہ سران کا شکریہ ادا کیا پاور پلس نیوز سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں پاور پلس نیوز